ایفیسیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری تیسرا ادھیائے جو اور اور سمیوں میں منشیوں کی سنتانوں کو ایسا نہیں بتایا گیا تھا جیسا کی آتما کے دوارہ اب اس کے پویتر پریدتوں اور بھرش دکتاؤں پر پرگٹ کیا گیا ہے ارثات یہ ہے کہ مسیح ایشیوں میں سسمچار کے دوارہ انجاتی لوگ میراس میں ساجی اور ایک ہی دہ کے اور پرتیگیا کے بھاگی ہیں اور میں پرمیشور کے انگرہ کے اس دان کے انسار جو اس کی سامرت کے پرباؤ کے انسار مجھے دیا گیا اس سسمچار کا سیوک بنا مجھ پر جو سب پویتر لوگوں میں سے چھوٹے سے بھی چھوٹا ہوں یہ انگرہ ہوا کہ میں انجاتیوں کو مسیح کے اگم میں دھن کا سسمچار سناوں اور سب پر یہ بات پرکاشت کروں کہ اس بھید کا پربند کیا ہے جو سب کے سرجنہار پرمیشور میں آدھی سے گپت تھا تاکہ اب کلیسیہ کے دوارہ پرمیشور کا نانا پرکار کا گیان ان پردھانوں اور ادھکاریوں پر جو سورگی ستھانوں میں ہیں پرگٹ کیا جائے اس سناتن منصہ کے انسار جو اس نے ہمارے پربو مسیح ایشو میں کی تھی جس میں ہم کو اس پر وشواس رکھنے سے ہیاؤ اور بھروسے سے نکٹ آنے کا ادھکار ہے اس لیے میں بنتی کرتا ہوں کہ جو کلیش تمہارے لیے مجھے ہو رہے ہیں ان کے کارن ہیاؤ نہ چھوڑو کیونکہ ان میں تمہاری مہیمہ ہے میں اسی کارن اس پتہ کے سامنے گھٹنے دیکھتا ہوں جس سے سورگ اور پرتفی پر ہر ایک گھرانے کا نام رکھا جاتا ہے کہ وہے اپنی مہیمہ کے دھن کے انسار تمہیں یہ دان دے کہ تم اس کے آتما سے اپنے بھیتری منشتو میں سامرث پا کر بلوند ہوتے جاؤ اور وشواس کے دوارہ مسیح تمہارے ہردے میں بسے کہ تم پریم میں جڑ پکڑ کر اور نیو ڈال کر سب پوتر لوگوں کے ساتھ بھلی بھانتی سمجھنے کی شکتی پاؤ کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کے اس پریم کو جان سکو جو گیان سے پرے ہے کہ تم پرمیشور کی ساری بھرپوری تک پرپورن ہو جاؤ اب جو ایسا سامرثی ہے کہ ہماری بنتی اور سمجھ سے کہیں ادھک کام کر سکتا ہے اس سامرث کے انسار جو ہم میں کارے کرتا ہے کلیسیا میں اور مسیح عیشو میں اس کی مہمہ پیڑھی سے پیڑھی تک یگانیوگ ہوتی رہے آمین